اسلام علیکم ناظرین نحمد درانہ ویوز میں آپ کو خوش آمدید اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں بالکل خیر و آفیت کے ساتھ ہوں آپ کے فیڈبیک اور کومنٹس سیکشن میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو میکسیمم ان چیزوں کو اڈریس کریں جو چیزیں آپ جاننا چاہتے ہیں اور آج کل اسی وجہ سے ہم ان تمام اشیوز پر بات کر رہے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اسپیشلی افغانستان کی صورتحال پر اگر بات کی جائے تو دن با دن اتنی زیادہ ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں جس کا بہت زیادہ امپیکٹ پاکستان کے ساتھ بھی ہے آپ کے اور میرے ساتھ بھی ہے تو اس لیے ابھی ایک ریسنٹ ایک ڈیویلپنٹ ہوئی ہے افغانستان والے ایشو کے اوپر جس میں ہم نے آپ کو پسلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چمن بورڈر پر جو کہ پاکستان کی سائٹ چمن ڈسٹرک ہے اور افغانستان کی سائٹ پر وہ ویش منڈی ہے سپین بولڈر کا علاقہ ہے جہاں پر افغانستان کے اندر افغان تالیبان جو ہے وہ قابض ہو چکے ہیں اور افغان تالیبان کے وہاں آنے کے بعد جو اس وقت ہمارا چمن بورڈر ہے جس کو باب دوستی کہتے ہیں وہ افغانستان تالیبان کے قبضے میں ہے اب اس چیز کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت موجودہ سیٹ اپ کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان نے افغان تالیبان کو اس چمن بورڈر پر سپورٹ کیا ہے حال ہی میں آپ کو پتا ہے کہ اوزبکستان کے اندر ایک کانفرنس ہوتی ہے اس کانفرنس میں جو موجودہ صدر ہیں شفغنی وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے جنگ جو ہے وہ افغانستان آتے ہیں اور جنگ جو جو ہے افغانستان کی جو سیچویشن ہے اور حالات ہیں اس کو مزید خراب کر رہے ہیں اس بیان کے بعد جو کہ یہ کانفرنس اوزبکستان میں جو ہوئی تاشکن کے اندر اس میں سینٹرل اینڈ ساؤڈ ایجین جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے اس کے چیلنجز اور اپورچونٹیز میں بات کرنی تھی یعنی اس چیز میں بات کرنی تھی کہ آنے والا جو افغانستان ہے اس کو کیسے لے کر چلنا ہے امن کی بات کرنی تھی اس میں کچھ نئے معاہدے دھونڈنے تھے اور نئے معاہدوں پر بات کرنی تھی لیکن یہ ساری کانفرنس اس حوالے سے بھی ڈسٹربنگ ہوئی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہاں پر تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا جو کہ بعد میں انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بھی بنی کہ افغان صدر جو اشرف غنی ہیں انہوں نے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا اچھا اس الزام کی وجہ ہے اور اس الزام کی وجہ کے ساتھ یہ ایک ٹویٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو کہ نائب صدر افغانستان نے کچھ دن پہلے جاری کیا اور اس ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں پاکستان پر وہ الزام دیتے ہیں انہوں نے اپنی ٹویٹ کو بریکنگ کے ورڈ سے شروع کیا وہ لکھتے ہیں پاکستان ائر فورس has issued official warning to afghan army کہ افغان فورسز کو پاکستان کی ائر فورس نے official warning دی تھی اور انہوں نے لکھا کہ اگر افغان فورسز نے طالبان کو کچھ کہا تو ہم پاکستان ائر فورس کا استعمال کریں گے نائب صدر ہے افغانستان کیونکہ ان کی طرح سے یہ بیان آیا تو یہ بڑا تکلیف دے تھا کیونکہ اس بیان میں پاکستان کے پرائیم نیسٹر عمران خان نے اس بکستان میں ہی اس پر کنڈم کیا اور کہا کہ ایسی بات نہیں ہے ہم نے ایسا نہیں کیا ڈی جی آئی سائی نے کہا ایسا ہمیں نہیں کیا پاکستان کی ملٹری کی طرف سے بھی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی statement آیا پاکستان کی جو ائر فورس ہے وہ افغان فورسز کے خلاف کیوں استعمال ہوگی کیونکہ اس وقت ہم بہت سنجیدہ طریقے سے پاکستان اور افغان بورڈر کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے چاہے یو ایس ہو چاہے افغان فورسز ہو چاہے طالبان ہو تو ہم کسی کے ساتھ اس وقت نہ ٹھہریں ہم ٹھہریں تو افغانستان کے لوگوں کے ساتھ اس بات کو میں بھی آگے جا کے آپ کو clear کرتا ہوں لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس کے بعد ایک بیان جو کہ طالبان کے ترجمان زبیولہ مجاہد کی طرف سے آیا جس میں انہوں نے بھی اس بات کو deny کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہوئی طالبان کے ترجمان زبیولہ مجاہد کا یہ بیان بھی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے واضح کر دی اپنی پوزیشن بھی ان کی پوزیشن واضح ہونا بڑا ضروری تھا آپ کو ایک دفعہ سناتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے جی ہمارا لوگ شاہد ہیں پور افغانستان سے کہ طالبان کے دفاع میں عمارت اسلامی کے دفاع میں کوئی بھی تیارہ اور بضائی قومت نہیں ہے اور یہ ہمارے جانب سے اپنے لوگ ہیں اپنے بغان مجاہدین تھے اور بیرونی ملک میں ہمارے سے مدد نہیں ہے اس بیان میں آپ نے سنا کہ وہ آخر میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم کسی بھی بیرونی مدد کو نہیں چاہتے اور ہمیں کسی نے بیرونی مدد نہیں دی ہے طالبان افغانستان کے جن علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں یا جن علاقوں پر وہ آ چکے ہیں یہ ان کے علاقے تھے اور لوگ ان کو وہاں پر خوش آمدید کہہ رہے ہیں اچھا یہ تو ساری صورتحال اب آپ کے سامنے کے دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت دوبارہ سے وہی بلیم گیم لگنا شروع ہو گئی جو پیچھتے بیس سالوں میں ہمیشہ لگتی رہی کوئی جرگاہ ہو کوئی معاہدہ ہو کوئی معاملات ہوں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف اپنی سٹیٹمنٹس دیں اور افغانستان نے پاکستان کو ہمیشہ سے یہ الزام دیا کہ آپ جو ہے ہمارے دونی معاملات کے اندر اس سارے معاملے کو خراب کر رہے ہیں یہاں پر ایک سوال جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ ڈپلومیٹ اور ایکسپورٹس بھی اس کو دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ہر صورت ایک سٹیبل اور پیسفل افغانستان چاہیے ہم نے جس ستر ہزار جانوک سے زیادہ کی قربانی اور ایک سو پچاس بلینڈ ڈالر سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ملک کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک ملک کے اندر صورتحال کو خراب کرے گا جہاں پر اب پیسفل ایک انوارمنٹ بننے جا رہا ہے لیکن یہاں پر جو اس ساری چیز کا جو آف شوٹ سیناریو ہے وہ ذرا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے اور یہ کہا کیوں جا رہا ہے اس کی پہلی جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں بات یاد دلواؤں کہ دو ہزار ڈس گیارہ کے اندر جب ایرپ سپرنگ کا واقعہ پیش آیا ایرپ سپرنگ ایک ایسی ویو تھی لوگوں کا ایک ایسا پروٹیس تھا جو ان کے عوام جو تھے وہ حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو انہیں اس کے اندر ایک شخص نے اپنے باڈی کو آگ لگائی پارلیمنٹ کے سامنے جل مرا اور اس کی شہادت کے بعد پھر وہاں کے لوگوں نے پروٹیس کیا اور انقلاب آ گیا تو انہیں اس کے بعد یہی انقلاب لیبیا نے دیکھا یہی انقلاب عراق میں صدام حسین کے بعد ہم نے دیکھا اور پھر یہی انقلاب جو ہے وہ سیریا تک پہنچا اس وقت جو بشار الاسد جو سیریا کے حکمران تھے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اب سیریا کے حکمران اور بشار الاسد اور سیریا کی جو عوام ہیں اپوزیشن اور وہ لوگ جو بشار الاسد کو ہٹانا چاہتے تھے اپوزیشن کی طرح باقی بھی ممالک اس مقابلے کو اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے تو اس مقابلے میں بشار الاسد کو رشیہ نے ایران نے اور اس طرح کے ممالک نے سپورٹ کیا اور جو ان کی عوام ہے جو پروٹیس کرنے والے مظاہرین تھے اس کو یو ایس اور باقی نے سپورٹ کیا تو کیا ہوا کہ بشار الاسد کو جنہوں نے ملکوں نے سپورٹ کیا انہوں نے بشار الاسد کو ویپن دیئے اور ان کو فینانشل ایڈ دی اور ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ دی جنہوں نے مظاہرین کو سپورٹ کیا انہوں نے مظاہرین کو ایکیوبڈ کیا تو پھر سیریا کے اندر ایک خانہ جنگی پیدا ہو گئی اس خانہ جنگی کا فائدہ کس کو ہوا ان تمام فورسز کو ہوا جو سیریا کے اندر ہم نہیں دیکھنا چاہتی تھی سیریا کے اندر ایک ایسی صورتحال دیکھنا چاہتے تھے جہاں وہ اپنے ویپنز کا استعمال کر سکیں ان ویپنز کو پوری دنیا کے اندر عالمی منڈی کی نمائش کر سکیں ان ویپنز کی اور پھر ان کو بیس سکیں وہاں پر وہ تمام انٹرسٹ آ گئے جنہوں نے اس وار کا فائدہ اٹھانا تھا افغانستان کے اندر بلکل یہی صورتحال بننے جا رہی ہے چاہ رہے ہیں کہ طالبان جو بہت سارے علاقے پر اس وقت قابض ہو چکے ہیں وہ کہیں کابل کی جو ذمہ داری ہے کابل ائرپورٹ اور کابل کا جو محل ہے اور جہاں اشرف غنی اس وقت موجود ہیں ہزاروں فورسز کے حسار میں وہ کہیں ان سے چھین نہ جائے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ افغان طالبان کو اس وقت اقتدار نہ ملے جو کہ ایک الارمنگ بات ہے جو اس طرف جا رہی ہے جس کا اشارہ اس طرف ہے کہ افغان کا موجودہ جو صدر ہیں وہ امریکہ اور باقی کچھ ایسی فورسز کے اشارے پر ہیں جو افغان طالبان کو اقتدار نہیں دینا چاہتے اور افغان طالبان جو ہے وہ اقتدار لینا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی اقتدار کو خون خرابے کے ساتھ نہیں لینا چاہتے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر یہ بات سمجھنا کہ پھر افغانستان کا اقتدار کس کے پاس جائے گا افغانستان کا اقتدار ان کے پاس جائے گا جن کو افغانستان کے لوگ الیکٹ کریں گے اب اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس میں پاکستان پاکستان کی ملٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی اپوزیشن پارٹی پاکستان کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کو اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے لوگوں کو منڈیٹ خود انتخاب کرنا ہوگا لوگ جس کو سیلیکٹ کریں گے لوگ جس کو الیکٹ کریں گے چاہے وہ اس کی وہ طالبان ہو چاہے وہ موجودہ افغانستان حکومت کا سیٹ اپ ہو جو بھی اس میں الیکٹ ہوگا وہی شخص حکومت بنائے گا اور پاکستان اس کے ساتھ ایک ڈیپلومیٹک ریلیشنز اور اپنے ٹریڈ کے ریلیشنز کو کانٹینیو کرے گا یہی چیز پاکستان کے حق میں ہے ذرا اس چیز کو یوں سوچئے کہ پاکستان کیوں ڈی سٹیبل افغانستان پاکستان کیوں ایک ایسا افغانستان وش کرے گا ایسا افغانستان کی خواہش کرے گا جس کے اندر اس وقت نفسہ نفسی ہو جس کے اندر سیول وار ہو جس کے اندر کوئی ٹریڈ روٹس نہ چلیں جس کے اندر کوئی ڈیپلومیٹک افیرز پاکستان کے ساتھ نہ چلیں پوری دنیا اس معاملے کو جیسے بھی دیکھیں کیونکہ یہ پاکستان کا بارڈر ہے کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ لگا ہوا ہے تورخم بارڈر لگا ہوا ہے چمن بارڈر لگا ہوا ہے بائیس سو پچاس کلومیٹر سے زائد کی ہمارا بارڈر ہے ان کے ساتھ ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہمارا جو بارڈر ہے وہ سٹیبل ہو اور یہ بارڈر دیفنس ایکسپینڈیچرز کے بجائے یہ بارڈر ٹریڈ کے لیے یوز ہو تو ہم تو یہ بلکل چاہیں گے لیکن بھارت نہیں چاہے گا لیکن یو ایس نہیں چاہے گا کیونکہ ان کو اس وقت پاکستان کا اندر بھی ڈی سٹیبلائزیشن چاہیے ان کو اس وقت اس خطے کے اندر بلکل سیریا والی صورتحال چاہیے شام والی صورتحال چاہیے تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنہ کے جو سی پیک موڈل ہے یہ رشیہ کی جو ایکسپینشن ہے اور اس ساؤڈ ایجیا ایجیا کے جو ان ممالک کی جو پولٹکس ہے اس پر نظر رکھی جا سکے اور اپنے مفادات کو یہاں سے لیا جا سکے تو اب ایک طرف جب طالبان کے ترجمان زبیلہ مجاہد پاکستان کی ملٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی وزارت خارجہ وزیراعظم عمران خان ایون اپوزیشن لیڈرز بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن ہو اور ہم کسی کو اس وقت سپورٹ نہیں کر رہے ہم اس وقت افغانستان کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس بات کو کیوں نہیں مانا جا رہا اور لیکن دوسری طرف کون اس بات پہ زیادہ اتفاق نہیں کر رہا ہے اور کون اس بات کو ہوا دے رہا ہے تو پاکستان کے اندر ہونے والی ہر وہ ہیپننگ جس کو طالبان کی سپورٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے چاہے وہ افغانی سفیر کی بیٹی کے اغواہ ہونے کا واقعہ ہو یا چاہے ایک بورڈر پہ ہونے والی کوئی بھی جھڑپ ہو تو اس کو پاکستان کے ساتھ لنگ کیا جا رہا ہے اس وجہ سے لنگ کیا جا رہا ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان امن نہیں چاہتا اور پاکستان اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے یہ ایک ایسا انٹرنل چیلنج ہے جس کو بہت سی ایکسٹرنل فورسز پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہیں اور پاکستان اس میں اس وقت ان سورجال کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے پاکستان کو ایک ایسا افغانستان چاہیے جس سے ہمیشہ ہم ٹریڈ کر سکیں ہمارے اور ان کے درمیان جو آپس میں رشتہ دار ہیں وہ اپنا آنے جانے کا ایک لیگل تباتلہ کر سکیں ہم اس لینڈ کو جو افغانستان کے لوگوں کی ہے اس کو فلرش دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان اس سے میکسمن بینیفٹ لینا چاہتا ہے لیکن اب کیونکہ امریکہ نے بڑی چلاکی کے ساتھ اپنے آپ کو یہاں سے نکالا تو ہے لیکن جو انٹرا افغان اس وقت مذاکرات ہیں وہ کروائے بغیر جو کہ پہلی شرطی کے ان معاملات میں انٹرا افغان تعلقات جو ہیں ان کو بہار رکھا جائے ان پر بات کی جائے جب تک امن قائم نہ ہو امریکہ کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے بہرحال امریکہ اب یہاں سے چلا گیا ہے اور جانے کے بعد اپنی شرارتیں مارکی لابیز کے ساتھ اس خطے پر کانٹینو کی ہوئے ہیں تاکہ وہ اس خطے کو بھی ابھی بھی اپنے مقاصد کے لئے استعمال کر سکے ہماری کوشش ہے کہ ہر واقعے سے جوڑے جو محرکات حقائق ہیں ان کے جو چھپنے والے باقی بیانات ہوتے ہیں ہم ان کو ایک تناظر میں جب تک ان پر حقائق میچور نہیں ہو جاتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اس وقت ان سے شیئر کیا جائے اپنا آپ رکھیں بہت سا خیال اور رہیں اپ ڈیٹ